سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکیڈمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے بی ایسی نرسنگ فارم دوہجا چوبیس کو لے کر اس کا فارم آ چکا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ انتیس مائی دوہجا چوبیس ہے یہ فارم بھرا جا رہا ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ آٹل بیہری باچ پر یہ میڈیکل یونیسٹی کی یہاں پر گورنمنٹ کالج میں ایڈبیشن کے لیے جو ویوستہ ہے یعنی جو یوگتہ ہے اس پر ہم بات کریں گے اس پرٹیکلو چھوٹے سے ویڈیو میں دیکھیں جیسا کہ یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے اسی پر آپ کو فارم ملے گا کومن نرسنگ انٹرنس ٹیسٹ ٹوہجن ٹونٹی فور یہیں سے انفرمیشن باؤسچر آپ کو ملے گا یہاں سے آپ رجسٹر کر پائیں گے یہ فارم آ چکا ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی بتائی کی ونتیس جیرو چار دو ہجار چوبیس ہے یعنی اس سے پہلے آپ کو یہ فارم فل اپ کر لینا ہے جس کی فارم کی فیس تین ہجار روپے جنرل اور او بی سی کے لیے اور اسی ایس ٹی کے لیے دو ہجار روپے یہاں پر فارم کی فیس ہے تو آپ کی فارم کی فیس آپ دیکھ لیے ہوں گے اور اس کے پہلے ہم نے ویڈیو کا اپلوڈ کیا ہے جس میں کورس کی فیس پر بھی ہم نے بتایا ہے کہ گورنمنٹ کالیج جتنے ہیں گورنمنٹ کالیج کل کے کل جو ہیں تیس گورنمنٹ کالیجز ہیں جو اس فارم کے انترکت آتے ہیں تو ان تیس گورنمنٹ کالیجز کو پانے کے لیے جو آپ کی یوگتہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سے اس میں کچھ ڈاکومنٹیشنز ہوتے ہیں ان پر ہی ہم بات کریں گے کہ جب آپ پروسپیکٹس ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں پیج جو ہے آپ جب نیچے سکرول کریں گے تو وہاں اگزامنیشن فیس کا مطلب یہاں پر فارم کے فیس سے ہے یہ آپ نے تین ہزار روپے اور دو ہزار روپے آپ نے دیکھ لی یہ چیزیں ہو گئیں اب مکہتہ ہمیں بات کرنی اس پرٹیکولر ویڈیو میں الیزیبیلٹی کرائٹیریہ پر تو الیزیبیلٹی کرائٹیریہ جو ہے ہماری سترہ سال سے بڑے ہونے چاہیے جو کہ اکتے دسمبر دوہزار چوبیس لیمٹ دی گئی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انٹر میڈیٹ میں کنڈیڈیٹ جو کچھا بارہ میں وہ پی سی بی گروپ سے ہو پی سی بی گروپ سے ہو یعنی پی سی بی اس کے پاس رہا ہو اور اس کے پاس انگلیس بھی انڈیویجلی کوس کے روپ میں ہو یعنی انگلیس بھی ہونی چاہیے تب ہی آپ فارم کو فلپ کر پائیں گے اور یہاں پر جو پرسنٹس کے طور پر جو چیزیں دی گئی ہیں یعنی آپ کا جو پی سی بی کا جو سکور ہونا چاہیے یعنی جو پی سی بی کا جو سکور ہونا چاہیے وہ فورٹی پرسنٹس انسٹینٹ آف فورٹی فائی پرسنٹ فور دہ جنرل کنڈیڈیٹس تو یہاں اسی اسٹی کے لیے او بی سی کے لیے چالیس پرسنٹ اور اگریگیٹ یہاں پر پیتالیس پرسنٹ یہ سب ہی کا لگ بھگ اب ہوتا ہی ہے تو آپ یہاں پر انگلیس کمپسری سبچیکٹس انٹین پلس ٹو اگر آپ کے پاس پی سی بی ہے اور آپ جو ہے پی سی بی تو آپ کے پاس ہے مال لیجیے آپ نے فیزیس کمیسٹی بائیو سے آپ نے کر رکھا ہے پی سی بی آپ کے پاس ہے انٹر میں لیکن انگلیس نہیں ہے تو آپ اس فارم کو نہیں بھر سکتے یعنی انگلیس کمپسری ہے ان تینوں سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ یعنی چاروں سبجیکٹس آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے آپ آجے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات جو یہاں پر جو ڈکلیئر کی گئی ہے اسے آپ سمجھ لیجیے دیکھیں سب سے نیچے نوٹ میں لکھا گیا ہے اسے آپ پڑھ لیجیے نوٹ جو سب سے ایمپورٹنٹ فور ایڈمیشن ٹو گورنمنٹ نرسنگ کاللج یعنی اگر آپ کو گورنمنٹ نرسنگ کاللج میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈومیسائل آف اتر پدیس یعنی نیواز پرمان پتر آپ کا کیا ہونا چاہیے نیواز پرمان پتر آپ سمجھ لیجیے نیواز پرمان پتر جو ہوتا ہے وہ آپ کا کہاں کا ہونا چاہیے اتر پدیس کا ہونا چاہیے اور کنڈیڈیٹ is having the domicile certificate آپ اتر پدیس is suit by the component authority جسے بنتا ہے اسی سے یہ بنا ہونا چاہیے لیٹسٹ ہونا چاہیے کلیئر آپ سمجھ کہیں ہوں گے تو یعنی جس کا نہیں بنا ہے اور وہ اتر پدیس کا نیوازی ہے گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو آپ کو یہ نیواز پرمان پتر بنوا لینا ہوگا اگر آپ نے نیواز پرمان پتر نہیں لگایا نیواز پرمان پتر آپ نے جو ہے سمجھ نہیں کیا آپ دعویٰ مجبوط نہیں کر پاتے کیا آپ اتر پدیس کے ہی نیوازی ہیں تو آپ کے مارکس کتنے بھی اگزام میں آئیں لیکن آپ کو گورنمنٹ کالیج نہیں ملے گا یعنی آدھر سٹیٹ والوں کو تو کسی حال میں گورنمنٹ کالیج یعنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مارکس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اتر پردیس کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوسری چیز کہ ڈومیسائل کے ساتھ ساتھ ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ جو ہے آپ اتر پردیس سے ہی پاس ہوں یعنی آپ نے ڈومیسائل تو نیواز پرمان پتر تو جو ہے آپ کا اتر پردیس کا ہے ہی لیکن اگر آپ کہیں باہر سٹیٹ سے پڑھ کر آ گئے ہائی سکول یا انٹرمیڈ سے کوئی ایک یا دونوں کورس جو ہے کر کے آپ آئے ہیں تو آپ گورنمنٹ کولیج نہیں پائیں گے کلیر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یعنی ہائی سکول اور انٹر دونوں یوپی سے ہی ہوں اب یہ یوپی سے ہوں گے آپ کچھ لوگ کنفیوزن کریں گے کچھ لوگوں کے دماغ میں کنفیوزن آئے گا کہ ہم کشہ دس اور بارہ یوپی سے ہیں تو کیا یوپی بورڈ ہی جروری ہے یعنی تو کیا یوپی بورڈ ہی جروری ہے تو یہ یوپی بورڈ ہی جروری نہیں ہے یعنی آپ یوپی بورڈ سے ہیں تب بھی ٹھیک ہے سی بیسی سے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور آپ آئی ایسی سے بھی ہیں یعنی کسی بھی بورڈ سے ہیں بس آپ کا جو اسکول ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ یوپی میں ہونا چاہیے یعنی جو آپ کی مقصیت ہے وہ اس کا جو انسٹیوٹ ہے جس سے آپ نے پڑھائی کی ہے وہ یوپی کا ہو آپ ہائی سکول اور انٹر میڈیٹ دونوں آپ بورڈ کوئی بھی ہو بورڈ کا مطلب یہاں پر نہیں ہے لیکن وہ سکول وہ کالیج وہ آپ کا اترپدس میں ہی سیچویٹیڈ ہونا چاہیے اگر یوپی بورڈ سے ہیں تب بھی ٹھیک سی بیسی سے ہیں تب بھی ٹھیک آئی ایسی سے ہیں تب بھی ٹھیک یعنی کسی سے بھی ہیں تب بھی آپ فارم کو فیل اپ کر سکتے ہیں کنڈیشنز آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو نیواسی ہونا چاہیے جو نیواسی جو آپ کا جو ہے یہاں پر نیواسی ہونا بہت جروری ہے کہ اترپدس سے آپ نیواسی ہو اور ہائی سکول جو ہے کچھا دس اور بارہ دونوں یوپی سے ہی آپ پڑھے ہو بورڈ کوئی بھی ہو اگر ان میں سے ایک بھی کوئی آپ ادھر سٹیٹ میں جا کر پڑھ لیے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کالیج نہیں ملے گا کلیر آپ سمجھ لیجئے مارک صاحب کے کتنے بھی آپ پرکشہ میں آئیں لیکن آپ گورنمنٹ کالیج کاؤنسلنگ میں نہیں پاسکیں گے کلیر لکھا ہوا ہے جن کا نیواس پرمار پتر نہیں بنا ہے وہ لیٹسٹ بنوا لیں فارم بھریں کیونکہ ابھی سمجھ ہے پورا وہ پورا ایک منتھ ہے آپ کے پاس اس میں دس سے پندرہ دنوں میں نیواس پرمار پتر آپ کا بن جاتا ہے تب ہی آپ فارم کو کمپلیٹ کریں کیونکہ کاؤنسلنگ میں بہت باری کس سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہی سب چیزیں آپ کے لیے بھاری پڑ جاتی ہیں تو نیواس پرمار پتر جات پرمار پتر پر پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں ایک بار پناہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایک چار دو ہجار چوبیس کے بعد کا جات پرمار پتر بنا ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کا لاب لے پائیں گے تو یعنی کارسٹیفیکٹ اس ڈیٹ کے بعد کا بنا ہونا چاہیے rar اور جنرل یعنی ای ڈی بلو ایس کا کس کا او بی سی اور ای ڈی بلو ایس کا کلیر ہے باقی اس ڈی آس ٹی کا پرانا بھی چل جائے گا اس میں کسی بھی پرکار کی پرابلم نہیں ہوگی کلیر تو نیواس اور جاتی دونوں آپ لیٹسٹ بنوائیں اور فارم کو بھریں اگر کوئی کنفیوزن ہے تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں پروپر بے میں ویڈیو دیکھیں اگر کہیں مسٹیک ہے کہیں کوئی چیزیں تو اس کو اسکپ نہ کریں آپ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جاتی ہے امید کرتے ہیں جس ٹاپک پر آپ ویڈیو بناتے ہیں وہ پوری کی پوری انفرمیشن اس میں دیتے ہیں اس میں گنجائز بہت کم ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹیں اگر پھر بھی چھوٹ رہی ہیں تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دھنیواد جائے ہن جائے بھارت